الحمدللہ رب العالمين میں تو داری والے رشادی نہیں کہا سکتی ہر وقت مرے مو بھو بھار رکھتے رہے والے دین میں آگے اس کو علیدہ کمرے پر بٹھا کے رشتہ داروں نے سنجھایا کہ بیٹا برات آ چکی ہے خالی واپس جانا بھی ہمارا ناب کر جائے گا تم ایسا کہو ایک دفعہ کٹوالو ایک دفعہ داری کو ڈالو نکاہ ہو جائے گا حضرت پھر دوباری بردی جاتے نہ کھلے نا یہی تو میری امتحان کیا وقت ہے میں بیوی چھوڑ سکتا ہوں حضرت کی محبت اور سنت نہیں چھوڑ سکتا لوگوں نے بھی انتہا سمجھایا اچھا اس نے چھپ کر کے اٹھا انہوں نے سبجھا آپ یہ مان کیا ہے شاید وہ رشتے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے آیا اسٹیشن پھٹے کر لیے ہم سیدھا اللہ اور آگے وہ وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے کرتے آخر انتظار پاپ پچھے دیں کہ انہوں نے کہا جی بھلی تو حدیم ہوئے انہوں نے کہا جی اب کیا کریں جب لڑکا ہی بھاگ گیا اپنی اللہ اور میں آیا تو نہ پڑھ لے پیسہ ہے نہ ٹھکانہ ہے نہ کوئی دوست ہے ایک مسجد بھی وہاں نواز پڑھی اور بیٹھا رہا اس کے بعد نواز پڑھ کے مسجد میں ہی سو گیا سلتی تھی تو انہوں نے وہ دلیاں تھی ہیں بچیری نہیں جو اٹھا کے اپنے اوپڑے گا ایک بہت بڑے سیف تھے لیکن تھے اللہ والے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں تمہارے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں ایک نوجوان ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں وہاں کو جناہاں کو اٹھا اور دوڑا مسجد میں آیا دیکھا کوئی دیکھا کوئی دریوں کے نیچے ایک نوجوان پڑھا ہے اس کو اٹھا ہے کہا اوپڑے ساتھ گھر لے گیا حسن کرایا کپڑے دیئے کہا بھائی میں یہ راز کبھی نہ کھولتا لیکن حضور فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا یہ دیارت ہوئی تمہاری وجہ سے میری دیارت ہوگی لڑکی کیا ہے لڑکی تو میں نے کسی کو دے نہیں تھی اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا کہ مجھے خواب میں حضور کی بشارت ہو جائے اس نے لڑکی کے ساتھ نکاح کا دیا ایک پرکھی اس کے نام کر دی ایک گاڑھی اس کو دے دی قربار نے حصہ دیا وہ جناہ کو مہینے کے بعد اپنی بیگم کو کار پر بٹھا کے جب آیا اپنے گھر میں دو سارے ہرکا بکا رہ گئے انہوں نے کہا یہ کیا ہوگیا اور انہوں نے کہا اسی داڑھی کی بڑکی ہے میں نے اللہ کے نبی کی زندت نہیں منوائی تو اللہ نے مجھے یہ اضاف پہت دیا اس لیے کوشش کرو باکی اللہ کے حال